اعوذ باللہ منشیت وانے رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین و سامین امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے چند سنہر موتی لے کے آئے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئیں گے چار کام جو بھی انسان کرتا ہے وہ اللہ پاک کے بہتی قریب ہو جاتا ہے تو ایسے کون سے چار کام ہیں آئیں آپ کو بتاتے ہیں پہلا کام اگر آپ اکیلے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تنہائی میں اللہ کو یاد کریں اگر آپ پریشان ہیں تو دروت شریف کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی اگر آپ اداس ہیں اگر آپ کا دل غمگین ہے تو یا ہیو یا قیومو کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں اس سے آپ کی پریشانی آپ کی اداسی دور ہو جائے گی اور جب آپ خوش ہیں تو الحمدللہ یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کبھی بھی مت بولیں تو جو کوئی انسان یہ چار کام کرتا ہے کرتا رہے گا اللہ پاک کے بہت ہی قریب ہو جائے گا اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان دونوں امتحانوں میں آپ کس قدر کامیاب ہو پاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے خاص مہربینی فرمائی ہے کہ جو بدی ہے وہ بد کرنے سے ہوتی ہے اور نیکی صرف سوچنے سے ہو جاتی ہے یعنی کہ جب تک آپ برائی کر نہیں لیتے اس کا آپ کے حصے میں گناہ نہیں لکھا جاتا اور نیکی ایک ایسی چیز ہے جو ابھی آپ صرف سوچ ہی رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اس کا انعام جو ہے وہ آپ کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے کسی نے ایک درویش سے پوچھا کہ دنیا میں سب لوگ دکھی کیوں ہیں درویش نے ہس کر جواب دیا خوشیاں سب کے پاس ہیں بس ایک کی کوشش دوسرے کا درد بن جاتی ہے یعنی کہ ایک شخص جو اپنی خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں دوسرے کے درد کی وجہ بن جاتی ہے زندگی کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ جس نے زندگی دی ہے اس نے آپ کے لیے بہت کچھ سوچ کے رکھا ہے اور وہ بے شک ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا آپ کے لیے بہت ہی اچھا سوچے گا جو انسان یہ تین کام کرتا ہے وہ اللہ کے قریب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے پہلا کام انسان بار بار اپنی خطاؤں پر پشمان ہوتا رہتا ہے افسردہ ہوتا رہتا ہے اسے افسوس ہوتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہیں دوسرا کام اپنا دل اللہ کی مخلوق کے لیے نرم رکھ چھوڑے تیسرا کام ہر نیک کام صدقے کی نیت سے کرے یعنی کہ کوئی بھی نیک کام کرے تو اس کا ریٹرن جو ہے وہ کبھی نہ مانگے تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کی پیٹ پیچھے بیٹھ کے برائیاں کرتے ہیں زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حال ہے اللہ سے مانگے اللہ پر چھوڑ دیں اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ سے کہیں اور کہتے ہی رہیں یہ آپ کی ہر پریشانی کا بہترین حال ہے جب تمہیں اللہ کا ذکر اچھا لگے تو سمجھ لو کہ تمہیں اللہ پاک کی ذات سے محبت ہو گئی ہے رات میں جب بھی مانگو رب سے ہی مانگو کیونکہ جب تمہارا رب ہوگا تو سب تمہارا ہوگا آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے سوائے نماز کے سوائے اللہ پاک کی ذات کو سجدہ کرنے کے امید انسان سے کبھی مت لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی اپنی امید نہ ہٹائیں مجھے یقین ہے کہ میرا رب وہ دے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں ہیں اور اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو اب تک لاحاصل رہا ہے اللہ کی محبت کی دلیل اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ انہیں دھام کر ہمیں لوگوں میں عزت دیتا ہے جب پانچ وقت کی نماز بھی رابطہ گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جائیں آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے جب اللہ پاک سے محبت ہو جائے تو سجدے بوجھ نہیں لگتے اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ تب تک آپ سے کوئی چیز نہیں لیتا جب تک اس سے ہزار گناہ بہتر آپ کو عطا نہ کر دیں دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا لیکن دین کی دولت صرف اور صرف انہیں کو دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا چاہے وہ دو پہاڑوں کی نیجے ہی کیوں نہ چھپا ہو اور جو آپ کا نصیب نہیں ہے وہ کبھی بھی آپ کو آ کر نہیں ملے گا چاہے وہ آپ کے دو ہنٹوں کے دنمیان ہی کیوں نہ پہنچ چکا ہو انسان کو جب اللہ تعالیٰ سے لینا ہوتا ہے تو وہ لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رہا پر دینا ہوتا ہے تو سکھیں ڈھونڈتا ہے دینے کے لیے رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر بھی مت کرنا جب آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دل میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کے محبت کے اہل ہوتے ہیں کیونکہ رب کریم بھی آپ کو دکھ دینا نہیں چاہتا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزارو اگر ایک نہیں کہا تمہیں حکارہ سے دے کے تو مت بھولو کہ تم پر رشک بھی کرتی ہے یہ دنیا بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی اندر کی عذیوتوں کو بھی جاننے والا ہے وہ جو ہم چھپاتے ہیں لوگوں سے جو ہمارے صرف اور صرف ہماری اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے